اسلام علیکم دوستو دنیا کمپیٹر کی وجہ سے بہت آگے نکل چکی ہے اور اب جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ٹیکنیک کے ذریعے لڑی جاتی ہے اور آج کے وقت میں ٹیکنولوجی اور انٹرینیٹ کے استعمال کی وجہ سے بہت سے مشکل کام آسان ہو گئے ہیں تو آج ہم جانے گے دنیا کے ٹاپ ٹین ہیکرز کے بارے میں جنہوں نے ہیکنگ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا تو ہمارے پار لسٹ میں دسویں نمبر پر پائے جاتے ہیں ایڈرین لیمو جسے ہوملیس ہیکر کے نام سے جانا جاتا ہے ایڈرین دراصل شروع سے ہی بہت گریب تھے جس کی وجہ سے پیبلک نیٹ کیفے کا استعمال کر کے ہیکنگ سیکھا کرتے تھے اور پھر ہیکنگ سیکھنے کے بعد نیو یورک ٹائمز اور مایکرو سوفٹ جیسی کمپنیز کے سیکیورٹی سسٹم کو ہیک کر دیا تھا اور ایڈرین لیمو نے کئی ساری کمپنیوں کے ڈیٹا لوگوں کے سامنے پبلش کر دیا اور پھر اس کارنامے کے بعد ایف وی اے ان کے پیچھے لگ گئی اور پھر پکڑے جانے پر اس کو چھے مہینے کی جیل ہوئی اور جرمانہ بھی لگایا گیا اور لاس میں صدر گئے اور اچھے کام کرنے لگے ہماری لسٹ میں نوے نمبر پر ویلیڈی میر لیون ہے جنہیں 1994 میں سٹی بینک سے ٹین پوائنٹ سیون ملین ڈالر کی چوری کے لیے جانا جاتا ہے دراصل لیون نے 1994 میں سٹی بینک خاتوں کو اپنے انڈر میں لے لیا تھا اور ٹین پوائنٹ سیون ملین ڈالر کو فائن لینڈ، یو ایس اے، نیدر لینڈ، جرمنی، اسرائیل جیسے ملکوں میں الگ الگ ہی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیا تھا اور کچھ لوگوں نے وزڈڈروپ ایسا کر رہے تھے تب انہیں پولیس نے عریش کر لیا تھا 1997 میں لیون کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور تین سال کی سزا ہوئی اور دو لاہ چالیس ہزار ڈالر کا بھی جرمنہ لگا ہماری لس میں آٹھویں نمبر پر البرٹ گنزلاز آتے ہیں البرٹ گنزلاز کے پاس امریکہ کی آدھی عبادی کی گریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل اور سترہ سو کروڑ لوگو کے گریڈٹ کارڈ ڈیٹیل لوگو کو بیچ کر البرٹ نے کروڑوں کمائے اور اس کی وجہ البرٹ نے شیڈو کوئی نام کا ایک گروپ بھی بنا رکھا تھا جس کے ذریعے فیک پاسپورٹ فیک سرٹیفٹیک بیچ کر خوب کمائی کرتا تھا اور آگے چل کر البرٹ پکڑے جانے کے بعد چوری کرنے کے کیس میں پچیس مارچ دوہزار دس کو بیس سال کی سزا سنا دی گئی تو ہمارے پاس ہاتھوے نمبر پر آتے ہیں جیری مکینون جیری مکینون دراصل انٹرنیٹ کی دنیا میں سولو کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے دنیا کے سب سے بڑے ملیٹری آپریشن کو حیک کرنے کا رتبہ حاصل ہے دوہزار ایک سے دوہزار دو کے درمیان اس نے کچھ مہینے کام کر کے ناسا کے کمپیوٹر کو قبضے میں کر لیا تھا اور حیک کیے ہوئے کمپیوٹر پر میسیج بھی دیا جس پر لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی سیکڑو کمپیوٹر ہیک کر کے فائلز لیڈ کر دیئے اور اس سے امریکہ کو ستر لاکھ نقصان ہوا اور اس کے پکڑے جانے کے بعد گورمنٹ نے اس کو گرفتار کر لیا گیا تو ہمارے پاس چھتے نمبر پر پائے جاتے ہیں کیون پولسن دراصل کیون نے ان بی سی ان سول میسٹری کے نام کے شو میں پارٹیسپیٹ کیا اور کار جیتنے کے لیے اس نے پندرہ میٹھ تک سب کے موبائلز کو ہیک کر دیا اور کار جیت گیا اور کئی مارکیٹ کے سسٹم کو ہیک کر دیا تھا اور پکڑے جانے کے پانچویں نمبر پر پائے جاتے ہیں سیریان الیکٹرونک آرمی دراصل سیریان الیکٹرونک آرمی جو ایک ہیک کر گروپ ہے جو کہ پہلی بار دو آزار یارہ میں سیریہ کے راسپتی کے لیے شروع کی گئی تھی اور پھر کئی سارے کریمینلز نیوز آوٹلیٹس اور ہیومینٹیز کو ٹارگٹ کیا اور اس کے علاوہ یو ایس اے کے سسٹم کو بھی ہیک کر دیا تھا چوتھے نمبر پر میکس بیٹلر پائے جاتے ہیں دراصل میکس بیٹلر پہرے ایک کمپیوٹر ایڈوائزر تھے جو کہ اب دنیا کے سب سے بڑے ہیکرز میں سے ایک ہیں میکس بیٹلر نے ٹو ملین کریڈ کارڈز کو ہیک کر کے بہت سے پیسے کمائے اور پکڑے جانے کے بعد تیرہ سال کی سزا سنا دی گئی تھی تیسرے نمبر پر ایسٹرا آتے ہیں ایسٹرا دراصل سب سے الگ ہیں کیونکہ اس کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا اس نے دوہزر آٹھ میں فرنچ ائرکرافٹ کمپنی ڈیزرڈ گروپ کو ہیک کیا تھا اور پانچ سال تک ڈیٹا کو چوری کرتا رہا مسلسل اور پکڑے جانے پر گرفتار کر دیا گیا ہماری لس میں دوسرے نمبر پر اینونیمز پایا جاتا ہے اینونیمز دراصل ایک انٹرنیشنل آن لائن ہیکنگ گروپ ہے جو کہ سوشل ایونٹ گروپ سپورٹ کے لیے شروع ہوا تھا اور یہاں کے ہیکرز مل کر بڑی بڑی سوشل سائٹس کو ہیک کرتے تھے اور اس کے ایک ٹیگ لائن بہت فیمس ہے جس میں کہا گیا ہے ہماری لس میں پہلے نمبر پر جو ہیکر پائے جاتے ہیں ان کا نام فادر آف سوشل انجنیننگ کیون میتنک کیون میتنک دراصل امریکہ کے ہسٹری میں موس وانٹڈ ہیکر بتایا گیا ہے اور اس نام پر ایک ہولی ووڈ فلم بھی بنائی گئی ہے اور کیون کو تین سال گرفتار کر لیا گیا تھا اور واپس نکلنے کے بعد نیشنل پروگرام کو ہیک کر لیا اور پکڑے جانے کے بعد دھائی سال کی سزا سنا دی گئی موسیقی